اسلام علیکم ویور ویلکم ٹو بیک مائی چینل تو کیسے ہیں ویور آج میں آپ کے ساتھ گلوئنگ بیس بنانے کا طریقہ شیئر کرنے والی ہوں جو کہ آپ گھر پر بنا سکتے ہیں کسٹمائز کر سکتے ہیں یہ بیس ہونے والی ہے ایوری ڈے یوز کے لیے بہت ساری میری بہنیں جو کہتی ہیں کہ ہمیں برائیڈل میک اپ یا پارٹی میک اپ کے لیے کوئی ایسی بیس بتا دے جو کہ افورڈیبل بھی ہو جو ہم آسانی سے ہم پرچیس کر سکیں تو آپ کو میں آج بتا� ہوں گی کہ ایک بہت ہی افورڈیبل پرائیز میں بیس بنانے کا طریقہ آپ اس سے پارٹی میک اپ بھی کر سکتے ہیں برائیڈل میک اپ بھی کر سکتے ہیں آپ کو فل کوریج ملے گی گی گلوئنگ بیس ہی ملے گی جو کہ واٹرپروہ بھی ہوگی لونگ لاسٹنگ بھی ہوگی سو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو چلتے ہیں اپنی پیاری سی ویڈیو کی طرف ٹائم ویسٹ کیے ہوئے تو اچھا جی س سب سے پہلے آپ کو لینا ہے ایک میک ہنڈی بیس اور دوسرا آپ کو لینا ہے ویٹ پینکیک اور اس کے بعد آپ نے اپنی سکن کو اچھے سے کلین اپ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اچھے سے اپنی سکن کو مسترائز کرنا ہے سب سے پہلے سٹیپ جو آپ نے کرنا ہے وہ مسترائز کرنا ہے اپنے سکن کو اگر سردی میں آپ کر رہے ہیں تو اپنی بیس میں بنا رہے ہیں تو آپ نے پہلے اپنی سکن کو مسترائز کرنا ہے اچھے سے ایک منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے پھر آپ نے کوئی بھی چیز اس کے او لائن بیننے شروع ہو جاتی ہیں اوپر تو آپ کی بیس پھٹی پھٹی سی شروع ہو جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد پھٹنی شروع ہو جاتی ہے تو آپ نے ہنڈی بیس جب بھی لگانی ہے آپ نے اپنی سکن کو اچھے سے مسترائز کرنا ہے اگر آپ سردیوں میں لگا رہے ہیں یہ میرے پاس ہے میک کی ہنڈی بیس ایف ون شیئر ہے تو یہاں میں برائیڈل بیس بنانے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گی تو یہ دیکھ لیے مکھر ملائی کی طرح آپ کی بیس بنے گی بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ فیل اپ ہوگی یعنی کہ یہ آپ کی بلینڈنگ ہو جائے گی اگر آپ اسے کلین نہیں کریں گے یا آپ اسے مسترائز نہیں کریں گے تو آپ کی سکن کے اوپر یہ ہنڈی بیس اچھے سے اپلائی نہیں ہوگی تو اچھے سے اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سردی میں آپ مسترائز کریں اور گھر میں آپ نے سن سکرین یا سن بلاک اپلائی کرنے ہے ہائسنگ کرنے کے بعد تو یہ دیکھ لیجئے ہنڈی بیس کی ہم نے اپلیکیشن لائٹ سے کی ہے اگر آپ لائٹ کوریج کرنا چاہیں تو آپ لائٹ کوریج کریں اگر آپ زیادہ ہائی کوریج والی بیس بنانا چاہتے تو ہائی کوریج کر لیں اگر آپ کے پاس کنسیلر ہے اس کے بعد کوئی سب یہ اورنڈ شیڈ میں زیادہ اسعمال کرتی ہوں پنک اورنڈ شیڈ ہے اگر آپ کے پاس کنسیلر نہیں تو اس کے جگہ آپ لیپسٹک بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو آپ نے کنسیلر کی شیڈ اس لیے لگانی ہے کنسیلر اس لیے اپلائی کرنا ہے تاکہ آپ کی کلر کریکشن ہو جائے اگر آپ نے کلر کریکشن کر لیا تو آپ کی بیس کبھی بھی گری نہیں ہوگی کبھی بھی بلیک نہیں ہوگی اور اپنی جگہ سے کبھی بھی نہیں ہٹے گی اور آپ کی جو سکین ٹائپ ہے نا وہ اچھے سے سوٹیبل ہو جائے گی тут یہ دیکھیں یہ آپ کی سکین ٹائپ کے حساب سے یہ آپ کی بیس ہونھی شروع ہو جائی اگر آپ کلر کریکشن نہیں کرتے پھر آپ کی بیس گریہEr ہے یا پھٹنی شروع ہوجاتی ہے اگر آپ کے پاس زیادہم سےہ لائٹات ہے آپ کے پاس ہنڈی بیس تو آپ پھر کلر کریکشن نازمی کی جائے گا اگر آپ کے سکین ٹون کے اہکورڈن وبی شک نہ ہوگی رہے لیکن نازمی ہوتا ہے کلر کریکشن کرنا اس کے بعد پھر آپ نے ایک تیع اس کی لگانی ہے حنڈی بیس کیجاب تو آپ کے پاس اگر ٹی وی سٹیک ہے تو آپ ٹی وی سٹیک یوز کر لیں ہے اگر آپ کے پاس یہ حنڈی بیس ہے تو آپ حنڈی بیس جوز کر سکتے ہیں کوئی ایش� نہیں ہے تو اس کو یوز کرنے کا طریقہ یہ Ada کہ سب سے پہلے اس کے اپنی مست absolute لگانا ہے اس کے بعد اپنی تھوڑی سی اپلیکیشن کرنی ہے حنڈی بیس کی اس کے بعد پھر جتنی بلینڈنگ اچھی ہوگی اتنی ہی آپ کی بیس لانگ لسٹنگ بنے گی وارٹرپروف ہوگی اور آپ کی بیس کبھی بھی پھٹے گی نہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی بیس تھوڑی دیر کے بعد پھٹنی شروع ہو جاتی ہے افورڈیبل پرائز بیس بنا سکتے ہیں تو میں اسے لائٹ کوریج میں بیس بنا رہی ہوں تو اس میں تھوڑی سی ماؤنٹ میں اس پیل ہوں گی تو اس طرح فیل اپ کروں گی تو یہ دیکھ لیں کتنی اچھی سی کونسسٹینسی میں ہماری بیس بن گئی ہے تو اسی ویسے آپ نے اپنی بیس بنانی ہے بیس بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہوتا ہے صرف آپ کو میتھرڈ آنا چاہیے کہ بیس کو کس طرح آپ نے اپنے اپلیکیشن کرنی ہے کلر کرنی ہے دیکھ لیں اپنے سکن کو مسترائز کرنے کے بعد ہی اپلیکیشن کرنی ہے تو یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ویٹ پینکک مپلیٹ ہو گئے اس کو بھی آپ نے سوکنے دینا ہے جب یہ ایک ادو منٹ ہو جائیں پھر اس کے بعد اپنے کوئی سا بھی کمپکٹ پوڈر کوئی سا بھی پیس پوڈر آپ نے لینا ہے تو اس کی اپنے اپلیکیشن کرنی ہے اگر آپ کے پاس فکسر پوڈر ہا تو آپ فکسر پوڈر ہیوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فکسر پوڈر نہیں ہے تو آپ اس گئی ہے وہ اچھے سے فنشنگ آ جائے گی آپ کی بیس میں تو اسی ویسے آپ نے اپنی بیس بنانی ہے اگر آپ بنا کر دیکھیں تو آپ کو بہت اچھی کبریج والی بیس بن جائے گی آپ کی بہت آسانی کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں تو اسی میتھرڈ کو آپ نے یوز کرنا ہے یہ میرے پاس ہے ڈسٹ والوں کا ڈی میکس والوں کا سوری ڈسٹ پورڈر ہے تو آپ نے یہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی جگہ آپ فیس پورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں دیکھ لیجئے ہماری پیگمنٹ ساری نظر آ رہی ہے ایک ہینڈ میں تو جس میں ہم نے بیس میں ہے اس میں کوئی پیگمنٹ وغیرہ کوئی داگ دبا نہیں ہے تو یہ ہی میتھرڈ ہوتے ہیں جو پروفیشن طریقے سے یوز کیا جاتے ہیں جو آپ کو بتائی نہیں جاتے بڑے بڑے سیلونز میں یہ میتھرڈ یوز کیا جاتے ہیں میک کی اپنے ہنڈی بیس لینی ہے اور میک کی ہی ہے اپنے ویٹ پینکک لینا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ٹیو سٹک ہے اکرائی لون کی تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کنسیلر ہے تو آپ ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ لپسٹک بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے افورڈبل پرائز میں یہ بیس ہے بیس بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اسی میتھرڈ کو یوز کرتے ہوئے آپ نے بیس بنانے ہے پارٹی میک اپ کرنا ہے تو لائٹ کوریج کر دیں اگر آپ نے برائیڈل میک اپ کرنا ہے تو آپ ہائی کوریج کر دیں تھوڑی سے ہائی کوریج میں آپ پیس بنانے کے بعد آپ نے جب یہ سوک جائے دو تین منٹ کے بعد آپ نے اس کے اوپر کوئی سا بھی آپ نے سیٹنگ سپری کر دینا ہے آپ فیس پورڈر لگانے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ بعد میں کریں تو اگر آپ پہلے کریں زیادہ اچھا ہوتا ہے تو آپ اسے جتنا زیادہ اس کا اوپر پانی گرائیں گے یا آپ اسے سیٹنگ سپری کریں گے اتنی ہی زیادہ چمک آتی جائے گی اتنی ہی زیادہ بلینڈنگ اچھی ہو جائے گی تو یہ دیکھیں ہم نے سیٹنگ سے پری کر دی اب یہ بیس اپنی جگہ سے ہننے والی نہیں ہے بہت اچھی کوریج والی بیس بن گئی ہماری لونگ لاسٹنگ بھی ہے فل کوریج والی ہے اور واٹرپروف بھی ہے تو اسی میتھڑ اسی میتھڑ کو یوز کرتا ہوا آپ پارٹی میکپ بھی کر سکتے ہیں برائیڈر میکپ بھی بنا سکتے ہیں برائیڈر بیس بھی بنا سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امیت کرتی ہوں کہ آپ کا پسند آئی ہوگی اگر آپ پالر نیو رن کر رہے ہیں تو پھر آفورڈبل پرائز میں آپ لازمی یوز کیجئے گا بے سے بہت ساری میرے بہنیں آ کر ایسے کہتی ہیں کہ ہمیں دو ہزار میں میکپ کر دیں دو تین ہزار میں میکپ کر دیں تو ان کے لیے یہ لازمی ہے کہ آپ پھر آفورڈبل پرائز میں ہی یوز کیجئے گا تو اتنے پیسے زیادہ خرچ نہیں کرنے اگر آپ کا نیو پالر ہے اگر آپ نے نیو نیو پالر رن کی ہے تو یہ آپ لازمی میٹھڑی یوز کیجئے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو میت کرتی ہوں کہ آپ کا پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں کسی اچھی سی نیکس ویڈیو میں آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے آگے سے آگے شیئر کرنا ہے لہا